چونٹی ایک سنٹی میٹر دیکھ سکتی ہے آپ نے اس کی لائن دیکھی ہے کیسے بناتی ہے کہاں سے سیکھا ہے اس نے پھر اپنے اندر نیچے گھر کیسے بناتی ہے اور خوراک کیسے کٹھا کرتی ہے دانے کو کیسے چاپ ٹکڑوں میں توڑ دیتی ہے تاکہ نمی کی وجہ سے اگ نہ پڑے بارش کی آمد سے پہلے ہی بارش کے آمد کا اسے پتہ چل جاتا ہے اس کے پاس کونسے سائنسی آلات ہیں یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ انسان کے علاوہ ہر مخلوق انتہائی تعلیمی آفتہ ہے آپ شیر کے آگے گھاس رکھو وہ بھوکا مر جائے گا نہیں کھائے گا بکری کے آگے پھلاو رکھو گوشت رکھو وہ بھوکی مر جائے گی نہیں کھائی کہ ان کے اندر علم ہے کہ وہ خاص شیر کہتا ہے میری گزا نہیں گوشت بکری کہتی ہے میری گزا نہیں یہ وہ ماں کے پیٹ سے کوئی علم لے کر پیدا ہوتے ہیں وہ کاف تو اڑان اور چھپٹنا اور پلٹنا یہ اللہ نے انڈے سے ہی سکھا دیا ہوتا ہے سام کے موں میں زہر ہے اسے کون بتاتا ہے مادہ سام تو انڈے دے کے چلی جاتی ہے رکھتی نہیں اگر وہ رکھے تو سام کے واحد مخلوق ہے جو اپنے بچوں کو خود ہی کھا جاتا ہے تو اس کو بھی باقی رکھنا ہے تو انڈے دے کے چلی جاتی ہے جب وہ سام کے انڈے سے بچہ نکلتا ہے اسے نہیں بتا میں کون ہوں میں کیا ہوں کہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہاں ایک تھیلی ہے جس میں زہر ہے وہ یوں دسنا ہے اور یوں چھپٹنا ہے یہ میں آپ کو مثالوں سے اپنی بات کی دلیل دے رہا ہوں کہ کس افسورت انداز میں کتہ بھاگا بھاگا آئے گا سامنے پانی آئے گا شلانگ لگائے گا جو کوئی سے تیرنا آتا ہے ہران آئے گا بھاگا بھاگا پانی دیکھ کے شلانگ لگا اسے تیرنا آتا ہے ہاتھی آئے گا بھاگا بھاگا پانی دیکھ کے کھڑا ہو جائے گا کبھی اندر نہیں چھلانگا پہلے وہ اپنا پاؤں اندر کرے گا اسے پیر لگتا ہے کہ نہیں لگتا جب وہ لگ جاتا ہے پھر وہ اگلا قدم رکھ چونکہ اسے پتا ہے کہ میں تھا بوری دی بوری میں تھا ٹوپ جائے گا لہٰذا وہ ایک دم نہیں چھلانگ لگاتا جیسے باقی جانور چھلانگ لگاتے ہیں تو یہ وہ مثالیں ہیں جن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے علاوہ سب کے پاس علم ہے زندگی گزارنے کا اور ان کو یہ فضیلت ہے کہ وہ علم پیداشی طور پر جانتے ہیں اور اپنے علم کے خلاف بالکل نہیں کرتے اب مار کے رکھ دو بکری کو آپ اسے گوش نہیں کھلا سکتے اور اب مار دو گولی شیر کو آپ اسے گھاس نہیں کھلا سکتے ایک مچھلی ہے ایل اس مچھلی کو انڈے دینے کے لیے صرف ایک جگہ ساتھ سمندر میں ہے وہ ہے برموڑا جنوبی امریکہ کی طرف کراچی سے ایل سفر کرے گی ساؤتھ افریقہ سے کرے گی نورتھ امریکہ سے کرے گی یورپ سے کرے گی یہ سب وہاں جا کے انڈے دیتی ہیں اور پورے ساتھ سمندر میں کہیں ایسا ٹیمپریشر نہیں جہاں اس کا انڈا پروان چاہے تو اس کو پتہ کون بتاتا ہے کہ تُو نے دس ہزار کلومیٹر کراچی سے سفر گھر کے وہاں پہنچنا ہے تو راستے میں سائن بورڈ کوئی نہیں ہے اور کبھی رات آتی ہے کبھی دین آتا ہے کبھی رات آتی ہے کبھی دین آتا ہے اس اندھیرے میں چلتے 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 این وہاں پہنچتی ہیں انڈے دیتی ہے اور انڈے دے کے زندہ نہیں جاتی مر جاتی ہے اس کے بچے پیدا ہوتا اس بچے کو پتہ نہیں ہے کہ میری ماں کراچی سے آئی تھی یا کیپ ٹاؤن سے آئی تھی اس بچے کو یہ نہیں پتا کہ میری ماں بحیرہ عرب سے آئی تھی یا عدن سے آئی تھی یا سومالیہ کے سمندر سے آئی تھی لیکن جب یہ پروان ہو کر یوں پھیلتے ہیں تو میرے رب کی خصم بچوں آج تک احسے نہیں ہوا کہ کراچی کی عیل پھٹک کے جدے چلی گئی ہو اور جدے کی عیل پھٹک کے وہ عدن چلی گئی ہو اور عدن کی عیل پھٹک کے وہ نورتھ امریکہ چلی گئی ہو اور نورتھ امریکہ والی گراستہ گم کر کے وہ سوٹھ افریقہ چلی گئی ہو ایسا آج تک نہیں ہوا تو اگر ہمارا کمال بھی یہی تک رہ جائے کہ جہاز کیسے بنانے گاڑی کیسے بنانے گھر کیسے بنانے کپڑا کیسے بنانے کھانے کیسے بنانے تو ہمارے جانور میں کیا فرق ہے موسیقی